جی سلام علیکم یہ کہاں سے آئے ہیں آپ میں مظفر گھڑ سے ہوں مظفر گھڑ سے یہ بتائی کہ اتنی دور سے آپ سپیشلی کیا مشن لے کے آئے ہیں کس مقصد کے جاتے ہیں یہی مشن لے کے آئے ہیں کہ ان چوروں کو بگانا ہے اور عمران خان کو لانا ہے یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے نہ کسی کی ماں اسے جہز میں لے کے آئی تھی یہ بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے یہ جھوپڑی والے کا بھی ملک ہے یہ چھابڑی والے کا ملک ہے یہ چہری والے کا ملک ہے یہ غریب کا ملک ہے یہ مزدور کا ملک ہے یہ کسان کا ملک ہے اس طرف اشرافیہ کا ملک نہیں ہے اس ملک کو ایک فضل اشرافیہ نے جکڑا ہوا ہے یہ ہمارا ملک ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے جو یہاں پہ پیس رہے ہیں یہاں پہ مر رہے ہیں یہ اشرافیہ اوپر بیٹھ کے آیاشیاں کر رہے ہیں یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اپنے ملک میں جیسے چاہیں گے نکلیں گے جب چاہیں گے نکلیں گے انہوں نے یہ جو مارشاللہ لگایا ہوا ہے جب ان کی مرضی آئے گی کہ اجازت دیں گے جب چاہیں گے نہیں نکلنے دیں گے ان کے باپ کا ملک ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ جو چور چور لگاتے تھے کہ گھڑی چور گھڑی چور یہ تو پورا توشہ خانہ کھا گئے گھڑی کیا گھڑی کیا کفلنگز کیا تسبیح کیا ٹوپی کیا جائے نماز کیا یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ وہ گھڑی جی کھانا کا تسبیح تسبیح لے گئے بغیر تو پائن ایپل بھی کھا گئے یہ پتہ نہیں کوئی چیز تو چھوڑ دیتے انہوں نے توشہ خانہ کا یہ حال کیا تو پاکستان کے غزانے کا کیا حال کیا ہوگا بغیر تو انہیں بے شرموں نے کوئی نہیں چھوڑا اپنے دوست بھی دوست بھی ان کے کھا گئے وہ سین نواز کہتا ہے میں پاکستانی نہیں ہوں لیکن توشہ خانہ میں آکے وہ بھی ڈکیٹی کر گیا بغیر تو تمہیں شرم آنی چاہیے یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے یہ ہمارے ٹیکس پر چل رہا ہے یہ ہمارے ٹیکس کی پیسے سے یہ جو توفے جاتے ہیں ہم انہیں دیتے ہیں تو وہ آمیں دیتے ہیں یہ ہمارے پیسے کے توفے ہیں جو تم ہڑپ کر جاتے ہو بغیر تو بے شرموں یہ سولہ کروڑ بائیس کروڑ عوام کو تم نے بے اکوف سمجھا ہوا ہے یہ لوگ اب آپ سے بدلہ لیں گے اب عوام میں شعور آ چکا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے صرف سو رپے بھی چورا لے ہم اس کا جینہ آرام کر دیتے ہیں اور ان لوگوں نے پورا خزانہ کھا گئے یہ ہمارے ہی پیسے تھے اور لوگ ان پر پتھیاں نچاور کرتے ہیں لوگ ان پر استقبال کر دینے جوتے مارنے چاہیے کہ یہ ہمارا پیسہ کھا گئے ہیں ہمارا مستقبل تباہ ہوا ہے یہ کسی ان کے اور جو ذل شاہ کو انہوں نے شہید کیا اس کا کیا قصور تھا کیا یہ کسی پارٹی کا ممبر ہونا یہ کسی پارٹی کا سپورٹ کرنا جرم ہے پھر ڈیڑھ کروڑ لوگوں نے جو ووڈ دیتے ہیں سب کو پھر فانسی لگا دو بغیر تو کیا کسی پارٹی کا سپورٹ کرنا جرم ہے پھر کل کو آگیا اگر وہ پھر کریں گے تمہارے پر کریک ڈون پھر تم رو گے یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے زل شاہ کو جس بے دردی سے قتل کیا ہے تم انسان بھی ہو جانور بھی تم سے بہتر ہوں گے جانوروں کے ساتھ بھی ایسے نہیں کیا جاتا اور تم نے انسانوں کے ساتھ یہ کیا ہے تمہارے اندر دل ہے تمہارے کوئی اولاد ہے تمہارے اندر کوئی جذبات ہیں بغیر تو بے شرم ہو کوئی شرم آنی چاہیے پھر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے ہنستے ہیں یار کوئی خیال کرو ایک تو ان کا بیچاروں کا شہید ہوا پڑا ہے اوپر سے تم انہیں مزید ضلیل کر رہے ہیں ان پر پریشہ ڈال رہے ہو کہ کسی طرح بیان بدل رو صاف ظاہر ہے یار جب اسے اتنے زخم ہیں کون بے عقوف کسی کو بتا دو کہ یہ چھبیس زخم کیسے آ سکتے ہیں پرائیویٹ پارپوس کو زخم کیسے آ سکتے ہیں ایکسیڈنٹ سے کون پاغل یہ مانے گا لیکن اپنے فیصلے یہ بند کمروں میں کیے کہ فیصلے تھوپنا بند کرو اب نہ تو فیصلے ہوں گے ڈالر کے نوٹ پہ نہ بوٹ کی نوک پہ نہ کچھاری کوڈ پہ اب فیصلے ہوں گے عوام کے ووٹ پہ یہ کسی کے باب کا ملک نہیں ہے انہوں نے جو ڈکیٹی ڈالی ہے چوروں نے میں چوروں کے لئے کہوں گا کہ گھڑی گھڑی کالین تک نہ چھوڑے ہم نے بٹھا دیئے اقتدار میں بھگوڑے ہم نے مہنگائی کرپشن اور لوٹنے کے پرانے سب ریکارڈ توڑے ہم نے مہنگائی کرپشن اور لوٹنے کے پرانے سب ریکارڈ توڑے ہم نے لوہاروں کے ہاتھ میں جو دے دیا ملک کو جن کے ہاتھ میں دینے تھے توڑے ہم نے یہ قوم غفلت کے نیند ہی سوتی رہ گئی ورنہ ان کے ضمیر تو بہت جھوڑے ہم نے یہ قوم غفلت کے نیند ہی سوتی رہ گئی ورنہ ان کے ضمیر تو بہت جھوڑے ہم نے سب کو حاجی صاحب بنا دیا گیا جن جن کو سمجھاتا لٹے رہے ہم نے اس ملک کی قسمت میں لکھ دیئے ہیں چند گھرانے اور چند وڈے رہے ہم نے یہ بتائیے گا کہ آج اس بات ہے خان صاحب کے لئے اور اگر آج پھر رکاوٹ ڈالنے کوشش کی جاتی ہے تو کیا ریاکشن دے گی پاکستان طریقہ صاحب ریاکشن تو آج تو ریلی وہ یہ مورک ہے کی نہیں وہ اس لئے کہ میں چند مثالے آپ کو دے دوں گا سب سے پہلے تو آپ جب ہم نے یہ سوچاتا پہلے کہ ہمارے لیڈرز نے کہ بنگال ہم پہ اوپر بہن جائے اس کو علاق کر دیا نا آج آپ اگر کچھ بات ہی سمجھ رہا ہے تو صرف یہ ہی ہمارے لئے کیا بھی ہے کہ اس کے پاس ادھر بنگلہ دیش میں ابھی تقریباً اسی عرب ڈالر پڑا ہے ریزرب میں ہمارے پاس کتنے ہیں اور یہ کس کے ہے ذمہ دار کون ہے ہم اپنے لئے نہیں اٹھیں اپنے بچوں کیلئے خاتر اٹھیں آج ریلی بھی ہوگی الیکشن بھی ہوگا یہ قوم ازاد ہوگا یہ انیس سو ستالیس میں ازاد نہیں ہوا تھا ابھی حقیقی ازادی ہے ہم سمجھ چکے ہیں یہ باہر جو کیمپوں میں پڑا ہے نا سارا کے پیکے ادھر آیا ہے